سعی بخاری کی حدیث ہے جلد ایک حدیث نمبر 604 کتاب العدان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَلُّو كَمَا رَائِتُمُونِي أُسَلِّي اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے کیسے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں ویسے ہی نماز پڑھنا ہے میرے بھائی و میرے بہنیں یہاں پر پرابلم کیا ہوتا ہے نا کہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں جیسے کہ ان کے گھر میں پڑھ رہے ہیں جیسے کہ باپ دادا سے انہیں کوئی بات مل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جیسے تمہارے اببہ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا جیسے تمہارے گلی کے مولانا پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ایسے نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھنا سنن ابودعوت کی حدیث ہے جو صحیح سنت سے ملتی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز پڑھتا ہے پلٹتا ہے لیکن اس کے لئے نماز کا صرف دسوہ حصہ لکھایا تھا ہے دسوہ یعنی کیا دس نماز پڑھے گا تو اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا تو سوہا کسی کے لئے نوہ نوہ نماز پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ملے گا کسی کے لئے آٹواں کسی کا ساتواں چھٹا پانچواں چوتھائی ایک تیہائی آدھا بھئی نماز تو پوری پڑھی میں نے تو یہ ثواب کیوں کم مل رہا ہے اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جتنی سنتوں پر باہر عمل ہوگا اور جتنا خشو اندر ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا اب میرے برادرز ان سسٹرز یہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے زندگی میں وہ دو تین کچھ گھنٹے نہیں نکالے آج تک جس سے کہ وہ سٹڈی کریں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے اور میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ اماموں کو آپس میں بانٹنا بند کریے کہ یہ ہمارے امام ہیں یہ فلا لوگوں کے امام ہیں یہ کوکن والوں کے امام ہیں یہ افریقہ والوں کے امام ہیں گلف والوں کے امام ہیں نہیں ساب امام ہمارے ہیں کیونکہ سارے علماء سارے امام مجتہیدین کی یہی کوشش تھی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیں ہمیں یہ باٹنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ سیکھنا ہے جس کسی کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے ان کی بات کو لے لینا ہے اور آپ خود سوچو اگر نماز میں ایک نماز میں اگر ایک گلتی کو صدھار لیے ایک گلتی زیادہ نہیں صرف ایک گلتی اگر صدھار گئی تو آپ کو پتا ہے کہ جتنی رکعت پڑھ رہے ہیں اس سے ملٹیپلائے ہو گیا وہ جتنی نماز زندگی بھر پڑھیں گے اس سے ملٹیپلائے ہو گئی تو مطلب آمال نامے میں جو ترازو جو ہوگا قیامت کے دن اس کے اندو ایک اضافہ نہیں ہوا وہ ایک گلتی صدھارنے سے ہمیں زندگی بھر کی جتنی نمازیں پڑھیں اتنا ثواب ہمارا بڑھ کے مل رہا ہے اللہ اکبر تو اس موضوع میں کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا وقت نکالیں اور نماز کے طریقے کو سٹڈی کریں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس موضوع پر بہت ساری ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں حوالوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ باتیں دی گئی ہیں الحمدللہ